میں مسجد میں نیم کر سکتا ہوں اگر میں نے کسی سے ایک روپہ لیا ہو مسجد ہے اگر یہ سچے مسلمان ہے تو مجھ پر یقین کریں گے یہ مسجد ہے میں بھی قرآن لے کر کے نیم کرتا ہوں اگر میں نے کسی سے بھارتی جنت پارٹی سے ایک پیسہ بھی لیا ہو تو سور کھا ہوتا ہوں میں موسلم تمودائے کو رام کو ماننے سے کوئی دکت ہے ہم سری رام کے بنسج ہیں سری رام کے نعرے لگاتے آئے ہیں لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے سری رام سے کچھ لوگوں کا دکت ہے کیا ہاں جن لوگوں کو دکت ہے جو آن تک وادی قسم کے لوگ ہیں کٹرپنتی لوگ ہیں ان کو سری رام کے نعروں سے دکت ہے آپ سری رام کا نعرہ لگاتے ہیں کیا ہاں لگاتے ہیں لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے اپرادیوں کا علاج ہوگا دس مارس کے بعد جتنے اپرادی ہیں جتنے گنڈے ہیں سب کا علاج ہو جائے گا نمشکار سواقت ہے آپ سبی کا ہیڈ لائنس انڈیا پر میرا نام ہے وینو شرما اور میں اس وقت موجود ہوں پشیمی اتر پردیش کی سب سے ہارٹ سیڈ یعنی کی کیرانہ ویدان سبا کے اندر کیرانہ ویدان سبا کی یہ سب سے مشہور سب سے فیمس جگہ ہے جو کی کلسیان چوپال کلسیان چوپال کے سامنے ہیں اور میرے ساتھ ایک مسلم سمودائے کے ویکنین سے بات چیز کریں گے کہ اب کی بار پسٹیمی اتر پردیش کے مسلم سمودائے کا موڑ کیا ہے آخر کس مددے پر ووٹ کریں گے سر کیا نام ہوگا آپ کا راو مشرف علی مسلم راشتہ منج راو مشرف علی صاحب کیا دکھائی تھی آپ پانچ سال میں یوگی جی کی سرکار رہی اس سے پہلے اخلیس جی کے سرکار رہی اس سے پہلے مایوٹی بھی نظر کیا آیا یوگی کی سرکار میں مسلموں کو کیا نظر آ گیا دیکھیں اخلیس سرکار جو تھی وہ تو گنڈا گردی کی سرکار تھی یہاں کے کرانہ کے لوگوں سے میں صبح سے مل رہا ہوں دیوبند سے آیا ہوں صبح میں آٹھ بجے یہاں پر پہنچ گیا تھا تو یہاں پر سپا سرکار میں ناہد پریبار کی ہمیسہ گنڈا گردی رہی ہے ایک انسان تو ہمیں ایسا بھی ملا ہے اس نے بتایا ہے کہ میرے تین بھائیوں کا مدر کر دیا گیا ناہد پریبار نے اور اس کے علاوہ یہاں نشے کا کاروبار ہے اور نشہ کر کے مسلم لوگ جو ہیں وہ طلاق دے 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 لیکن جب سے باجبہ سرکار آئی ہے اور ٹرپل طلاق کا جو قانون بنا ہے اسے مسلم مہینہ بہت سرکسی تو ہی ہیں بہت خوشی ہوئی ہے ورنہ یہاں پہ کیا تھا نشہ سٹا مارا اور کہہ دیا تین طلاق تین طلاق اور وہ لڑکی دردر کی ٹھوکریں کھاتی تھی تھانہ کچیریوں میں جلیل ہوتی تھی اور عدالت جب جا کر فینسلہ سناتی تھی گریب کا جناجہ اٹھ جا دا تھا اور جمین جائدات امیروں کی کوٹی بھگ جاتی تب جا کر کہ عدالت فینسلہ سناتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے کوئی ایک دم کسی کو طلاق نہیں دے گا اگر کوئی ایسا کرے گا تو ترنت اس کے جو ہے پچھوڑا توڑ کر اور پرساسن ایسا کر دے گا جیسے بندر کا ہو یعنی کی لال لال ہو جائے گا جیسے بندر کا پچھوڑا دے گا ہے نا ہاں ریڈ اور ایسی اس کی ٹوپی ہے اخلیس کی خون سے رنگی ہوئی ہے جیسے اخلیس کی ٹوپی کا رنگ ہے ایسے ہی بندر کے پچھوڑے کا رنگ ہے دونوں کو برابر کر دیا جائے گا پردان منتری جی کہتے ہیں لال رنگ سے جلا بچ کے رہنا ریڈ الیٹ ہے ماملہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے مجھے پھنگر دنگے سے رنگی ہوئی ہے اخلیس کی ٹوپی لال رنگ یہ ہے ماملہ لوگوں کو جو ہے وہ دو ہزار تیرہ میں ہندو مسلم سمپردائک دنگا کر آ کر اخلیس یادوں نے جو ہے لوگوں کو تباہ اور برباد کیا اور وہاں کا انچارج آجم خان کو بنایا جس کا اوڈر تھا کہ جاتوں کو کٹو انہیں تباہ اور برباد کر دو اور پرشاسن جو ہے وہاں باندے کھڑ رہا ان سے جب لوگوں نے پوچھا آپ چلائیے یہاں پہ گولی تو پرشاسن نے کہا کہ نہیں یہاں پر جو ہے ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے تو ایسا پرشاسن اور ساسن رہا ہے اخلیس کے سرکار میں گنڈا کر دی رہی ہے کہرانے کے اندر بھی میں لوگوں سے معلوم کیا ہے بہت گنڈا کر دی رہی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا یعنی پانچ سال یوگی جی کی سرکار رہی پانچ سال میں کہرانہ کے اندر کیا نظر آیا دیو بند کے اندر آپ کو کیا نظر آیا کہرانہ دیو بند کی بات کریں تو پہلے کیا ستھی تھی دیکھئے دیو بند میں سپا سرکار میں تھانے میں گو تسکر بیٹھتے تھے پان کھا کر کے گو تسکر جو ہیں وہاں بیٹھتے تھے اور ان کو ناستہ کرایا جاتا تھا آج گو تسکروں کا علاج ہو گیا ہے تمام گو تسکر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور گو ماتا جو ہیں وہ سرکسی تھے گو ہتیا بھی بند ہو گئی ہے اور دیو بند کے اندر باجار میں یہ حالت تھی کہ رکشے والا بھی جو ہے وہ رکشے کا اگلا پنیاں لگا کر پھر کہتا تھا کہ سائیڈ ہو جاؤ اور جو ہیں شیطر کے لوگوں کو پٹا جاتا تھا کیا نظر آرہا ہے کیا کیا آپ گائے ماتا کو مانتے ہیں ہاں گائے ماتا کو مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں کیا آپ بھگوان رام کو ہی مانتے ہیں ہاں سری رام کو مانتے ہیں ہم کیا مسلم سمود آئے کو رام کو ماننے سے کوئی دکت ہے ہاں ہم سری رام کے پنسج ہیں سری رام کے نعرے لگاتے آئے ہیں لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے سری رام سے کچھ لوگوں کو دکت ہے ہاں جن لوگوں کو دکت ہے جو آن تک وادی قسم کے لوگ ہیں کٹرپنتی لوگ ہیں ان کو سری رام کے نعروں سے دکت ہے آپ سری رام کا نعرہ لگاتے ہیں کیا ہاں لگاتے ہیں لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے اپرادیوں کا علاج ہوگا دس مارچ کے بعد جتنے اپرادی ہیں جتنے گنڈے ہیں سب کا علاج ہو جائے گا دس مارچ کے بعد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلیجی کی سرکار آ رہی ہے نہیں آ رہی گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی اخلیج کی سرکار بلکل نہیں ہے یو کی سرکار سو پرسنٹ آئے گی اور کہہ رہا نا سے بھارتی جنتہ پارٹی کی پرتیشی جیتے گی اور سو پرسنٹ جیتے گی دیوبند میں بھی جیتے گی اور کہرانے میں بھی جیتے گی تو انہوں جو جگہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پرتیشی جیتے گی مگر یہ نظر آ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اخلیز کی سائیکل اور نلکے کا جو کٹ بندن ہے وہ کٹ بندن مجبوط نظر آ رہا ہے دیکھیں اخلیز کی جو سائیکل ہے اس میں تو اس کی بھاپی نے چابی لگا کر کے چابی لے کر کے کہ آ گئی ہے بھاپی اب سائیکل نہیں چلے گی بالکل بھی نہیں سائیکل تو وہیں رک گئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ راو مشرف بی جے پی سے پیسہ لیتے ہیں یہ بلکل سراسر غلط ہے میں مسجد پاس میں ہے میں مسجد میں نیم کر سکتا ہوں اگر میں نے کسی سے ایک روپہ لیا ہو مسجد ہے اگر یہ سچے مسلمان ہیں تو مجھ پر یقین کریں گے یہ مسجد ہے میں ابھی قرآن لے کر کے نیم کرتا ہوں اگر میں نے کسی سے بھارتی جنت پارٹی سے ایک پیسہ بھی لیا ہو تو سور کھا ہوتا ہوں میں کچھ کا کہہ رہا ہے کہ آپ بی جے پی کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہو دیکھیں میں راشتوادی بچاردھارہ کا مسلم ہوں اور راشتواد کو ہی میں آگے پڑھا رہا ہوں یہ کچھ ہے ہی نہیں راشتوادی بکانے کا جو آپ لگا رہے ہیں یہ بلکل کریں یوگی سرکار پھر سے آ رہی ہے یوگی جی پھر سے آ رہے ہیں یوگی جی آ رہے ہیں بھارتی جنتہ پڑھتی آئے گی یا آپ بھی جے سری رام کے نعرے لگاتے ہیں جے سری رام کے نعرے لگا رہا ہوں اور لگاتے رہا ہوں جے سری رام 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 کے نعرے سے دکت کیا ہے ایک منٹ بھائی مسلم مسلم سمودھ آئے کو جے سری رام کے نعرے دکت کیا ہے اٹر پنتے کو دکت ہے ان کا علاج ہو جائے گا ان کا علاج ہو جائے گا بھائی چارہ کیا بھائی چارہ کیا ایک منٹ بھائی کیا بھائی چارہ آپ کو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر سماج بادی کی سرکار آتی ہے اگر اخلیش یادو مکہ منتری بنتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اخلیش یادو جی آئیں گے مکہ منتری بنیں گے جنت چادری مکہ منتری بنیں گے تو بھائی چارہ بنے گا یوگی عدیت تینات میں ہی حضرت جی ہو یوگی مہراج کی بابا یوگی مہراج کی جی ہو یوگی عدیت تینات کی ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے جے جے سری رام کے نعرے لگانے سے کیا پریشانی ہوتی ہے کیا دکت ہے یہ یہ بتائیں گے یہ ان سے بولوں کرو کیا پریشانی ان سے معلوم کرو آپ کو دکت ہے جے سری رام کے نعرے سے آپ کو دکت ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے لوگ بہت شارہ ختم کرتے ہیں آپ بھی لگاتے ہیں جے سری رام یا سری رام کا نعرہ گاں وہ لگاتے رہیں گے میں będھائی کو یہ سکتے ہیں آپ اس واقت میں کرونا اور کرالا کی دان سبہ میں جو لوگیں جلکل یہ آپ دیکھ ہے یہن لوگوں کا دیکھے پروگرام ہو رہا ہے لیکن بیچ میں ڈسٹرپ کرنا میں اس وقت کالسیان جو کی کالسیان جو کی یہاں پر چوپال ہے اس کے ٹھیک سامنے کھڑا ہوں اور یہاں پر جو راہ مشرف ہے انہوں نے اپنی بات رکھی میں نے ان سے پوچھا کیا جیسی ریم کا ناراف لگاتے ہیں انہوں نے کہا لگاتے ہیں لیکن اب کی بار نظر کے آئے گا کیا اخلیش کی سائیکل دوڑ کر لکنوں پہنچے گی یا پھر پھر سا یوگی اتنات مکہ منتری بنیں گے گھٹ بندن یا پھر یوگی کیمرمن تشار کے ساتھ میں وینو شرما کہہ رہنا بیدان سبا سے